بسم اللہ الرحمن الرحیم موسلم ریفارمسٹ یا مسلم ایڈوکیشنل مومنٹس کی اوپر سٹڈی کریں تو آپ ان سب کو سٹڈی کریں ایک کمپیرٹیو پوائنٹ آف یو سے تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف تو ہمارا ٹاپک جیسا کہ ندبت العلاماء ہے اور اس کی کریشن سے پہلے ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ اس ٹائم پہ بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ کون سے ایسے حالات تھے جن حالات نے جو ہے اس چیز کو ممکن بنایا کہ ندبت العلاماء جیسا ادارہ بنے اچھا سب سے پہلے تو یہ دیئے دیکھنا ضروری ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے اس ٹائم پہ جو فضا تھی وہ میٹیریلزم کی تھی علی کر مومنٹ جس طرح سے جو ہے سر سید نے ایفرٹس کی ہم نے سٹیڈی کیا تو سر سید کا جو انکلینیشن تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان ویسٹرن ایڈوکیشن کے اوپر فوکس کریں جو مسلمانوں نے ایک گیپ کریئٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ہندو اسنڈینسی ہوئی ہے ہائی اچلونز آف پاور کے اندر تو اس کو مسلمان ری گین کریں جبکہ اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ آپ دیکھیں تو داراللوم دیوبند تھا کہ انہوں نے سپیرچولیزم کے اوپر کیا مسلمانوں کی ریلیجیس ریفارمیشن کے اوپر کام کیا تو ندوت العلماء اس کانٹیکس کے اندر اس گیپ کو انیلائز کر لیتی ہے دوسری چیز یہ تھی کہ آئیسولیشن آف علماء فروم پریکٹیکل لائف اب جیسا میں نے آلیڈی بتایا کہ دیوبند کے اندر جو تھے علماز کا زیادہ فوکس وہ دین کے اوپر تھا وہ پریکٹیکل لائف پہ نہیں تھے ان کا جو ایسپیکٹس تھے وہ زیادہ ریلیجیس سائیڈ پہ تھے پھر اس قدر ریلیجیس مطلب کانٹیشنز ہو گئی تھی چیزوں کی کہ یہاں جو سیکشنل جیلیسیز ہیں یعنی فرقہ واریت کی بنیاد پر جو ہے آپس میں تفرقات اور اس کے اوپر ایک کلیشز کا ایک محول تھا اب اس میں یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا ادارہ اسٹابلش کیا جائے جو ایک میڈل پاتھ دے دے موڈنیزم کو اور کلاسک اسلام کو یعنی کہ جو اسلام کی اصولوں کی روشنی کے اندر آج کے دور کے اندر اگر کوئی اجتہاد کے کونسپٹس ہیں جو کہ ہمیں الاؤڈ ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کیا جائے ایک اور بیک گراؤنڈ کا سینائریو کے اندر ایک پوائنٹ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو برٹش سیولیزیشن ہے یعنی کہ برٹش کے یہاں پر آنے کے بعد یہاں پہ ایک تو کرسچن میشنریز نے اپنا کام شروع کر دیا تھا پھر جو برٹش سیولیزیشن ایٹسیلف تھی یہ مسلمانوں کے لیے خطرناک تھی اور مسلمانوں نے پھر اس کا کاؤنٹر ایسے کیا کہ جو انگلیش اپنے ساتھ ایک موڈن ایجوکیشن کا سسٹم لے کر آئے مسلمانوں نے اس کو اگنور کرنا شروع کیا ان کا ذہن یہ تھا کہ شاید یہ ان کی نسلوں کو خراب کر دے اس کے بعد جی بات کرتے ہیں کہ فارنڈیشن اب یہ چیزیں ریالائز ہو گئی ہیں اور ان چیزوں کی ریالائز کرنے کے بعد ندوت العلماء بناتے ہیں کچھ علماء مل کے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ تو کانپور میں اس کی فارمیشن ہوتی ہے ایٹین نائنٹی فور میں یہاں ایک اینول کنونشن ہوتی ہے ندوت العلماء کی اور یہاں مختلف جو ہے فقہ کے اور مختلف آپ کہہ لیں گروپس کے جو سکولرز ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ سارے ویسٹن ایجوکیشن کے خلاف ان ایسنس کہ وہاں ان اداروں میں چونکہ مسلمان ریزیسٹنس دکھا رہے تھے ہزیسٹنٹ تھے اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم موڈیفائیڈ ورزن بناتے ہیں دارال علوم دیوبند کا تو اس صورت میں یہاں پہ جو مولوی محمد علی کانپوری ہیں یہ اس کے پہلے ایڈمنیسٹریٹر یا نازم بنتے ہیں اور اس کا جو فارمڈیشن سٹون ہے جو آپ کہیں کہ ایک اس کا فارمل اناؤگریشن بعد میں ہوتا ہے وہ اس ٹائم کے لیفٹن گوونر آف انڈیا سر جان برسکٹ کرتے ہیں آن نومبر ٹونٹی ایٹھ نائنٹین زیرو سکس کو اور سر آغا خان اس کو ہیڈ کرتے ہیں اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سر آغا خان ایک موڈریٹ اس سے بلانگ کرتے تھے سکول آف تھوٹ سے اور ان کو برٹیش سپورٹ بھی تھی تو لہٰذا ندوہ تلال علماء کی پروپگیشن کے اندر سر آغا خان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اب یہ ندوہ اٹسیلف ایک نام اس کا کیوں بنا یہ ندوہ ہی کیوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ندوہ کی لٹرل مننگز ہیں وہ ہوتے اسیمبلی اور گروپ کے یعنی کہ اکٹھا ہونے کے دوسری چیز یہ ہے کہ مکہ میں ایک ہال ہوتا تھا جہاں پہ نوبلز بیٹھتے تھے اور وہ ڈسکشنز کا ایک محول تھا ماں پہ مختلف چیزوں کے اوپر ڈسکشنز کی جاتی تھی تو ندوہ جو ہے یہ ایونچولی لکھنو شفٹ ہو جاتا ہے ایٹین نانٹی ایٹ میں کانپور سے اور اس کا جو کریکلم ہے اس کو موڈرن ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے تو یہ اس کا نام کے پیچھے اس کا پرسپیکٹف تھا اب اس کے جو فانڈرز تھے ان کا ایک ویجن تھا اس ادارے کو لے کے اور وہ ویجن آپ کو نظر آتا ہے اس چیز میں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پریزنٹ ایڈوکیشنل سسٹم آف دا مسلمز ہے اس کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے کیونکہ جو نیا نظام انگریز لے کر آئے اس کو تو مسلمان ریزسٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اگزسٹنگ تعلیمی نظام کے اندر کچھ ایسی چیزیں لائے جائیں جو کنٹیمپریری ان نیچر ہوں تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم ایڈوکیشنل ریفارم کرتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پرنسپلز جو آپ کی ریپریزنٹیٹیوز ہیں آپ کے اس وقت کے بڑے بڑے مدارس کے یہ انول کنونشن کو اٹینڈ کریں اور اس انول کنونشن آف ندوت العلماء کے اندر ایک فیڈریشن آف مدارس بنا لی جائے تاکہ یہ فیڈریشن آف مدارس ان مدارس کی پروگریس کو ان کے کریکلم کو اور ان چیزوں کو مانیٹر کرے تاکہ ایڈ پار چلنا چاہیے ان مدارس کو with the society دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ مدارس تو اسٹابلش ہونا شروع ہو گئے ہیں تو کچھ مدارس کے اندر ہوسٹل فیسیلٹیز کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے تاکہ یہاں پہ مسلمان جو ہیں جو ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ آپس میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایکسچینج آف آئیڈیاز کریں اس کے بعد جب کریکلم ریفارم جس کی بات ہم شروع سے کر رہے ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہے اور شاہ محمد حسین علابادی اور اس کے بعد علامہ شبلی نمانی وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں اگر ندوت العلماء میں ہم کسی ایک شخص کا ذکر کرنا چاہیں جس کی اس کے اندر کانٹیبیوشن سب سے زیادہ ہے اور وہ اس تحریک یا اس ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر ایک سینٹر کی حصیت سے ان کی پرسنیلٹی ہے تو وہ علامہ شبلی نمانی ہے اچھا جی یہ ہم نے سٹیڈی کر لی ہے اس کا ویجن اسی ویجن کے اکارڈنگلی یہ اپنے بنا لیتے ہیں تو پہلا اپجیکٹیو یہ بنا لیتے ہیں کہ اب تو سلیبز کی امنٹ کرنا ہے ہم نے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک ایڈوکیٹڈ کلاس جو ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کرنا اس کی ایگزیسٹنس لانا بہت ضروری ہے اور یہ جو ہے اربک کو جو ہے چونکہ دینی لحاظ سے تو اس کو سیکھ رہے ہیں لیکن اس کو ایک اس طرح سے لنک کرنا کہ آپ اپنے پورے ریجن کی ایڈوکیشن حاصل کریں تو اس کے اوپر کام ہوتا ہے پھر اسلامی پریزرویشن کے اوپر کام کرتے ہیں اور پھر علماء کے اندر جو ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد میں آپسی تفرقات نہیں ہونے چاہیے اور اوورال اگر بات کریں تو ان کے اوبجیکٹف میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اس وقت یہ حالات کو بہتر کرنا اب یہ سرویسز کے اندر کرتے ہیں یہ ایک اللدوہ میگزین نکالتے ہیں اور اللدوہ میگزین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے چیلنجز ایشوز کو ڈسکس کیا جائے اس میگزین کے اندر تاکہ مسلمان ایک ایسی چیز ایک سنگل پلیٹ فارمز کے اوپر یعنی کہ جو لوگ سٹوڈنٹس نہیں ہیں اور باقی مطلب جنرل پاپولیشن ہے وہ اس کو پڑھ کے اپنے آپ کو ایڈ پار لاسکے موجودہ حالات کے دوسری چیز انہوں نے مسلم پریس کو کافی سپورٹ کیا اور مسلم پریس کے اندر ایک نئی جان آئی ان کے ندوہ تعلامہ بننے کے بعد پھر انہوں نے ایز ای بریج ایکٹ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں کے بیچ جو پرانے خیالات رکھتے تھے اور ایک نئی جو آج کے جو دور کے جو نئی ورلڈ تھی نیو ورلڈ آرڈر تھا جو کہ اب اس ٹائم پہ برٹیشنز کے آنے کی بجہ سے تھا تو انہوں نے اس کے اندر ایک بریج کا کردار ادا کیا پھر یہ ٹرانسلیشن آف قرآن انٹو انگلش کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے پرزین میں ہو گیا اردو میں ہو گیا سیکھ رہے ہیں وہ اب قرآن کی تعلیم انگریزی زبان میں بھی حاصل کریں نمبر ایک اور نمبر دو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اب قرآن کا انگریزی ترجمہ جب دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو ان کو بھی ہمارے ریلیجن کے بارے میں پتا لگے گا کہ اسلام is a religion of peace پھر انہوں نے اپنی سرویسز کے اندر ہندوز کی جو مومنٹ تھیں جو آریا سماج کے تحت شدی جیسی تحریکیں تھی ان کا بھی کانٹر کیا اور اسلام کی پروپگیشن کے اوپر فوکس کرتے ہوئے کرسچن مشنریز جو تھے ان کے ایجنڈاز کو بھی فیل کیا اس کے اوپر جو ہماری سوسائٹی نے ایک مکس قسم کا رییکشن دیا سب سے پہلے تو جو نان مسلم تھے انہوں نے تو اس کو کمپلیٹلی بائیکارٹ کیا ان کے پاس ایک بڑی ویلیڈ ریزن تھی کہ اب چونکہ مسلمان موڈریشن کی طرف یا موڈن ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بیڈ سائن تھا کہ اب مسلمان کہیں پھر سے ہائے ایچالونز آف پاور کے اندر واپس نہ آ جائیں دوسری چیز کچھ ایسے ہارڈ لائنرز تھے بڑیٹش گورنمنٹ میں جو مسلمانوں سے ویسے ہی ایک نفرت انگیز رویہ تھا ان کا جس کے اندر سر انتھنی مکڈانلڈ جو ہیں وہ سر فہرست تھے جو کہ گوینر آف یو پی بھی تھے یہ کہتے تھے کہ ندوات العلماء ایچال میں ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں بلکہ ایک ٹول آف پولٹکس ہے سرسید جو ہیں وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں ندوات العلماء کے ریلیجس سکولرز کو اور کہتے ہیں اٹیز دا بیگلنگ آف اگر گوڈ ورک اور اس کے اندر جو دیوبنگ کے علماء ہیں اچھے جنرلی اگر بات کی جائے تو اتنا زیادہ اختلاف نہیں تھا لیکن جو ہارٹ لائنرز تھے جن کے نظریات بڑے ریجڈ تھے دارل علوم دیوبنگ کے جو وہ علماء تھے انہوں نے اپوزیشن بھی کی مولانا شبلی نومانی کی اچھے جی ایکسٹینشن جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا سر آغا خان جو تھے چونکہ وہ ایک مارڈریٹ نیچر کے تھے اور برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ ان کے ساتھ ایک بڑے کارڈین ریلیشنز میں تھی تو لہٰذا برٹش گورنمنٹ نے بھی اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ فنڈنگ کے اندر سپورٹ کی پھر نوابز آف بھپال اور بھاولپور انہوں نے بھی جنریس ڈونیشنز کی اور جیسے میں آلیڈی بتا چکا ہوں کہ مولانا شبلی نومانی کا جو ٹائم ہے اس موقع پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلو کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولانا شبلی نومانی اپنے کسی اور کلیگ جو ہیں جو ایک اور ریلیجیس سکولر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک اختلاف ہو جاتا ہے اور یہ اختلاف جہاد کے کولم پہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر مولانا شبلی نومانی جو ہیں وہ یہ ادارہ کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کے جانے کے بعد نظر آتا ہے کہ ڈیٹیریوریشن یا ویکنس آ جاتی ہے ندوت العلماء کی تحریک میں تو پھر جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ واپس ان کو مناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں جس کے اوپر مولانا شبلی نومانی واپس آتے ہیں اور اگین ندوت العلماء جو ہے وہ ایلیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا ہم نے اس کے بارے میں جو نیسیسری ڈیٹیلز ہیں وہ تو ہم آلیڈی دیکھ چکے ہیں ہم نے یہ دیکھا تھا اپنے لاسٹ اور پریویس لیکچرز میں کہ دیو بن جو ہے وہ ریلیجیس ریفارمیشن سپیرچولزم کی طرف اس کا ایک ٹڑ تھا اور سر سید احمد خان کی جو الیگر مومنٹ تھی وہ آپ اگر جنیرک اس کو ویو میں دیکھیں تو ایک میٹیریلزم کی طرف تھا یا آپ کہیں کہ ایک جوبز کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے تو یہ ندوت العلماء نے اس کے درمیان ایک بریج کی حیثیت اختیار کی کیونکہ یہ موڈریشن کی بات کر رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ دارالعلوم دیو بن اور سر سید احمد خان کے الیگر تحریک دونوں ایکسٹریمز ہیں اور ندوت العلماء is the center of it دوسری چیز یہ کہ سید سلمان ندوی جو کہ ندوت العلماء کے فانڈرز میں سے ہیں یہ اشرف علی تھانوی جو ہیں ان کے سٹوڈنٹ تھے اور اشرف علی تھانوی چونکہ دیوبند تحریک یا دارالعلوم دیوبند سے بلونگ کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے چونکہ being a student of اشرف علی تھانوی سید سلمان ندوی had the support of few اور many دارالعلوم دیوبند علماء لیکن اگر ہم اس چیز کو اس نظریے سے دیکھیں کہ ان تینوں تحریکوں نے کیا کردار ادا کیا اور اس کے علاوہ بھی جو تحریکیں تھیں تو تمام کی تمام ہم نے مسلمانوں کی education کے اوپر focus کیا اور the objective of all of them was the betterment of the muslims تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر اس topic سے related اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ اسے ہمارے comment section میں mention کر سکتے ہیں and we will be happy to answer you stay tuned on this channel and take care اللہ حافظ